بسم اللہ الرحمن الرحیم اب راج یوگ صرف براد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ راجہ یا مہاراجہ بن جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اور ہوتا بھی ہے پرانے وقتوں کے جو بادشاہ تھے ان کے ذائچوں میں راج یوگ لگے ہوتے تھے اور وہ طاقتور یاد راج یوگ لگے ہوتے تھے اور اگر کسی عام انسان کے ذائچے میں بھی راج یوگ لگا ہو تو اس شخص راجہ مہاراجہ تو نہیں ہوتا لیکن راجوں مہاراجوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے اسے زمین جائزر پراپٹی روپیہ پیسہ عزت دولت شورت روپیہ پیسہ گاڑی اولاد مال کا سکھ ملتا ہے یہ راج یوگ کی ایک تشریح ہے اب راج یوگ ہوتا کیا ہے کہ ذائچے کے منطقہ دلبروج کے بارے مہارے بارہ گھر ہیں بارہ گھر میں سے پہلا گھر چوتھا گھر ساتھوں گھر اور دسوں گھر یہ چار اتاد کراتے ہیں ان کے جو بھی مالکان ستارے ہوں وہ ذائچے کے پہلے چوتھے ساتھے اور دس میں اگر بیٹھ جائیں اکٹھے بیٹھ جائیں دو دو ستارے بیٹھ جائیں یا الگ لگ چاروں گھروں کے الگ لگ ستارے بھی ان چار گھروں میں بیٹھ جائیں تو یہ راجوں کی نشان نہیں ہوتی ہیں اب اگر سادے اکبر ستارے ہیں جیسے زور اور مشتری ہے یہ اگر بیٹھ جائیں اچھی پوزیشن میں تو یہ ایک طاقت والی راجوں بن جاتا ہے اسی طریقے سے مریخ اور زہل اگر وہ کسی نمزوری میں نہیں ہے وبال کے نہیں ہے حبود کے نہیں ہے تو ایک اچھے راجوں کی نشان رہی ہوتی ہے تو یہ چھوٹا سا فلسفہ تھا اب چاند بھی راجوں بنا دے گا ہمارے جو ساتھ ستارے ہیں سبعہ کواقب یہ بھی اگر کسی بھی گھر میں بیٹھ جائیں گے تو یہ راج جوگ سے یہ مراد نہیں ہے کہ فلان ستارے ہی بیٹھے گا تو راج جوگ بنے گا ساتھوں ستارے راج جوگ بھی بناتے ہیں اور راج جوگ نہیں بھی بناتے تو آپ اپنے ذائچے میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ذائچے کے پہلے چوتھے ساتھویں اور دسویں گھر کے مالکن کام بیٹھے ہیں اگر وہ مالکن انہی گھروں میں کسی جگہ بیٹھے ہیں وہ راج جوگ بنے گا سورج کے اگر قریب نہیں ہے تیتر شوا نہیں ہے غروب نہیں ہے تو ایک اچھا راج جوگ بنے گا اور اگر ان کے درجات اچھے ہیں یعنی ابتدائی درجات نہیں ہیں اور آخری درجات نہیں ہیں درمیانی درجات ہیں اگر یارہ سے بیس کے درمیان درجات ہیں ان کے شد بھل طاقہ دوارے ہیں تو وہ ایک اچھے راج جوگ کے نشان نہیں کرتا ہے تو یہ چھوٹی سی کہانی تھی اسٹالوجی کی علم نجوم کی راج جوگ کے بارے میں آپ اپنا ذائچہ دیکھ کے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ذائچہ میں راج جوگ لگا ہوا اور کسی اچھے اسٹالوجر کی فدمات بھی فائدہ اڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے ذائچہ میں راج جوگ نہیں ہے اور اگر آپ کے ذائچہ میں راج جوگ لگا ہوا ہے کمزور راج جوگ آپ طاقتور کیسے کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کے ذائچہ میں راج جوگ نہیں لگے ہوئے وہ اپنے ذائچہ میں ایسے جوائرات ایسے صدقات ایسے اسپیازم پڑھ کے اپنی ذائچہ کی قوت کو حاصل کر سکتے ہیں راج جوگ اللہ کے ذکر سے بھی قوت بڑھ جاتی ہے تو میں نے وہ چھوٹے چھوٹے نقطے آپ کی خدمت میں حدیعہ کر دی ہیں کوئی بھی شخص اپنا ذائچہ دیکھ کے اپنے راج جوگ ہونے کی یا نہ ہونے کی اس کے اپنے ذائچہ کو قوت طاقتور کرنے کے لئے اسپاہ آپ دلاش کر سکتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھ دے خوشی دے راج جوگ کا ہونا ایک خوشبختی کی علامت ہے اور راج جوگ کا نہ ہونا بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ اپنے ذائچہ کو طاقتور کر سکتے ہیں اور سب سے آسان اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر سے طاقتور کیا جا سکتا ہے اور وہ جو بہنوائی جنہ ذائچہ پڑھنا نہیں آتا جو علم نجوم سے دلچسپی نہیں رکھتے یا سیلم کے بارے میں شبہات رکھتے ہیں اگر وہ نماز شب پڑھتے ہیں تو نماز شب کی دعائیں بھی کسی جو راج جوگ سے کم نہیں ہیں ایسے بہن میں یہ کوئی میں گزارش کروں گا کہ وہ جب نماز شب پڑھیں تو اپنے لئے بھی دعا کریں اپنے باپ کے لئے بھی دعا کریں ہماری ایک یو ٹی وی کے لئے بھی دعا کریں انشاءاللہ بہت جلدی اپنے دی اچھے اور مفید پروگرم کے ساتھ آپ کی خطر میں حاضر ہوں گے خدا فیر موسیقی 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 موسیقی